جنہیں ہم ہمیشہ برا تصور کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ برے یا بدنصیب ہوں کہانی ہم پر آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی کہانی کا نام ہے بخت آور کہانی سننے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف جس کا نام ہے بخت آور 22 سال ہو گئے کمر الدین اور اس کی بیوی سلمہ کو اولاد نرینہ کے لیے دعائیں دھاگے کراتے پاکستان کے کموں پیش ہر دربار پہ دیئے جلاتے ہر قبر پہ پیشانی ٹکاتے ان کی شادی شدہ زندگی کی پورے 23 سال گزر گئے سال ڈیڑھ دو کے وقفے سے جب بھی سلمہ امید سے ہوتی وہ صندوق پہ پڑی رہل اٹھا لیتی نو ماہ تک وہ رہل قرآن مجید کے تلے عقیدت سے کھلی رہتی راتوں کو اٹھ اٹھ تہجت کے لیے پیشانی ٹیکنے کا دورانیاں بڑھتا ہی چلا جاتا ایک بیٹے کو پانے کے لیے جتن کرنے والی سلمہ حمل کے دنوں میں جوگی بن جاتی اسے کبھی نہ پیدا ہونے والے بیٹے سے عشق ہو چکا تھا وہ کسی جوگی کی طرح بیٹے کی چاہ میں موتی منکوں کو انگلیوں گلوں میں سجائے آس کے دیے کو تکتی رہتی اور آس کا ہر دیا مبارک ہو اللہ نے پھر سے بیٹی دی دائی حقہ کی مبارکی جملوں کی پھونک سے بجھ جاتا شادی کو چوبیسون سال جو شروع ہوا تو سلمہ آخری بار امید سے ہوئی کمر الدین نے وہ سارا دن مسجد میں گزارا جوگی ماں کے لیے بیٹا مانگتے گاؤں کی کچھی سڑک پہ چلتے گندوں کی کٹی فصل کے کھیتوں کو دیکھتے کمر الدین نے نیم کے گھنے سائے سپنا کی درخواست کی تو اس نے فراخ دلی سے اجازت دیتے اسے اپنی شاخوں کی غصت دکھائی کمر الدین نے وہاں بیٹھے تئیس سال کے سبر کو سوچنا شروع کیا تو گھنٹوں بعد آنکھوں کے گوشے گلاہٹ کے سپرد کر بیٹھا مرد کبھی رویا نہیں کرتا مگر پاکستان کا ہر وہ مرد روتا ہے جسے غربت میں بیٹی کی چہکار بار بار سنائی دے پاکستانی معاشرے میں اگر سروے کیا جائے تو بیٹیوں سے محبت کرنے میں مرد پہلے نمبر پر آئے گا اور اسی سروے میں بیٹیوں کے لیے آنسو بہانے والوں میں بھی پہلا نمبر مرد ہی حاصل کر پائے گا کمر الدین کتنی دیر بیٹھا تھنڈے سائے کی نیمت کو محسوس کرتے اولاد نیرینہ کی دعا فریاد کی صورت کرتا رہا وہ ایک قریبی شہر کے وکیشنل کالج میں مالی تھا پھول اگاتا تھا ایک دن لگایا پودا آٹھویں دن بہار دکھانے لگتا بھلے وقتوں میں اسے گاؤں کے نمبر دار نے لگوا دیا تھا ورنہ آج کے زمانے میں یہ نوکری بھی کہاں ملتی ہے پھول اگاتا کمر الدین رب سے بیٹے جیسے پھول کی فریادوں میں ہلکان ہونے لگا تھا ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے ہر دربار کو پیشانی کا لمس دیتے دعا مانگی دھاگے منکے موتی اس بار بھی اس کے گھر کی زیارت کرتے گئے نیم کے درخت کے سائے کا احساس چھوڑتے وہ گھر چلا آیا تین بیٹیاں بیعا چکا تھا پھر بھی پانچ باقی تھی اور بیٹے کی چاہت ایسی تھی کہ بیٹیاں بیعا کر بھی سلمہ کے دل سے یہ چاہت نہ مٹ سکی اور پھر وقت کے سمندر میں لمحوں کے کترے گرتے چلے گئے نو ماہ کا عرصہ فریاد بن کر گزرا اور سلمہ نے نوی اور آخری بیٹی کو جنم دے کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی پیچیت کی ایسی پڑی جب اس کی نوی بیٹی نے دنیا میں آ کر پہلی سانس لی سلمہ نے آخری سانس کی ہچکی لے کر تڑپتی روح کی امانت ملک الموت کے حوالے کر دی بدنصیب بیٹی ماں کو نگل گئی کمر الدین نے بے شمار چہمگوئیوں میں صرف اس سرگوشی نمہ چہمگوئی کو خور سے سنا اور بیوی کی جدائی سے ٹوٹی کمر کو اس نے دوبارہ سے سیدھا کر لیا بلک بلک کر روتی بیٹیوں کو حوصلہ دیتے اس نے دائی حقہ سے نو مولود بیٹی کا پوچھا وہ کسی بڑی خاتون کی گود میں تھی جو رشتے میں کمر الدین کی خالہ لگتی تھی بیوی کو مٹی کے سپورت کر آیا تو اس نے بیٹی کو دیکھا شاید سارے گاؤں کی سسکیاں آہیں وہ سن کر خاموش ہو گئی تھی جو سلمہ کی آجانک موت پر نکل رہی تھی تسلی دلا سے دینے والے بہت سے لوگ آئے اور پھر ایک چمکتی بڑی سی گاڑی میں گاؤں کا نمبردار چہدری شجاعت علی اس کے گھر آیا قیمتی کپڑے قیمتی گھڑی قیمتی وجود کے ساتھ اس نے کمر الدین جیسے میلے کچیلے کپڑوں اور وجود والے تسلی دی جو تقدیر میں لکھا ہو وہی ہوتا ہے کمر الدین تیری تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا تیری گھر والی اتنی ہی عمر لکھوا کر آئی تھی جاہل لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی نو ملود بیٹی پہ الزام مت دھرنا ورنہ اللہ کے کہر کہ مستحق ٹھہرو گے کسی کی موت کا مطلب یہ نہیں ہوتا زندگی ختم ہو گئی ہے یا فل سٹوپ لگ گیا ہے اصل زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور تمہاری بھی اصل زندگی بیوی کی موت کے بعد شروع ہوتی ہے حمد مت ہار نہ بیٹی کی اچھی پرورش کر نہ اسے لوگ سب اسے اچھے نام سے پکاریں اور یوں ماں کو نگل لینے والی بیٹی کا نام بخت آور رکھ دیا گیا جس نے سنا حیران رہ گیا ماں نگل لینے والی بیٹی بخت آور کیسے ہو سکتی ہے ہائی 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 کمردین کے دماغ کو سوک چمٹ گیا جھلا ہو گیا بیوی کی جدائی میں اور منحوس بیٹی کا نام بخت آور رکھ بیٹھا ہے گاؤں میں سرگوشیاں گونجیں اور گونجتی چلی گئیں مگر کمردین نے بیٹی کا نام بخت آور رکھ دیا تھا سو اب مرتے دم تک وہ بخت آور تھی بخت آور ایک ایسی لڑکی کی کہانی کمال سکھانے کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرح ایک سازش کے نتیجے میں جیل کے اندھیرے میں پھینک دیتی ہے وہ باکمال ہونر والی لڑکی اس اندھیرے کو اپنے لیے روشنی کی علامت بناتے اس جیل میں ایسا کمال دکھاتی ہے کہ وہ اقوبت خانہ اس کے لیے جنت جھوٹے الزام سے باعزت بری ہوتی ہے اس دن پورا جیل ڈیپارٹمنٹ اداس ہوتا ہے وہ تعلیم یافتہ لڑکی ہمت نہیں ہارتی وہ اس جھوٹے الزام کو اپنے لیے ایسی خیر بناتی ہے جو سب کے لیے قابل تقلید مثال بن جاتی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ کمرودین اپنی ایک سال کی بیٹی کو اپنے ساتھ نوکری پر لے جانے لگا وہ ایک وکیشنل کالج میں مالی تھا جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کے ساتھ اپنی تعلیم اور ہنر پہ بھی توجہ دینے لگتی ہے پھر جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو تعلیم کے سلسلے کے ساتھ بہت کچھ سیکھ چکی ہوتی ہے وہ اسی وکیشنل کالج میں جاب کے ساتھ تعلیم جاری رکھتی ہے کہ ایک دن کالج پرنسپل کا قتل ہو جاتا ہے اور موقع واردات پہ بخت آور کو پکڑ لیا جاتا ہے کالج پرنسپل کا قتل ایک گھناؤنی سازش ہوتی ہے اور اس سازش کا شکار بخت آور بن جاتی ہے بخت آور کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور پھر اس کا کیس چلتا ہے کمرودین جو بخت آور کا باپ ہے ہر جگہ دھکے کھاتا ہے اور ایک دن اپنے گاؤں کے نمبردار سے ہوتی ہے جو کہ بڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے پوتے اپنے دادا کی خدمت کے لیے کسی وفاشار خدمت گار کی تلاش میں ہوتے ہیں کمرودین جب اپنی داستان نمبردار کو سناتا ہے وہ اس کے لیے اپنے قابل ترین پوتے کو بلواتا ہے جو کہ پاکستان کا سب سے قابل وکیل مانا جاتا ہے وہ اس کے کیس میں دلچسپی لیتا ہے اور پھر اس کی ملاقات بخت آور سے ہوتی ہے یہاں سے کہانی ایک نیا مور لیتی ہے ایڈووکیٹ چودری سمامہ حسن جو کہ یہ تصور لے کر جیل جاتا ہے کہ اس کے سامنے ایک ڈری سہمی میلے کچیلے لباس والی ٹھوس پنجابی بولتی ایک لڑکی آئے گی اس وقت حیران رہ جاتا ہے جب اس کے سامنے مضبوط قدموں سے چلتی ایک باع اعتماد لڑکی آ کر بیٹھتی ہے وہ اتنے اعتماد سے اس کے سارے سوالات کے جواب دیتی ہے کہ سمامہ حسن حیرت سے کنگ رہ جاتا ہے وہ چونکہ ایک ناقابل تسخیر شخص سمجھا جاتا ہے بڑے بڑے سیاست دان اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں وہ شخص ایک لڑکی کے سامنے خود کو ہارتا ہوا محسوس کرنے لگتا وہ لڑکی کسی بھی صورت اس سے متاثر ہوتی نظر نہیں آتی اور پھر پریس کانفرنس کی چکہ چوند روشنیوں میں بخت آور اپنے باعزت بری ہونے کی کہانی سنا رہی ہوتی ہے اور ایک سال بعد ہی وہ بخت آور جو کبھی اس جیل میں قیدی بن کر آئی ہوئی ہے وہ اس جیل میں جیل سپریٹنڈنڈنڈ کے عہدے پر فائز ہو کر آتی ہے ساتھ ساتھ سمامہ حسن کی محبت کی کہانی بھی جاری رہتی ہے اور پھر ان دونوں کی شادی ہو کر کہانی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ ہماری کوشش ہوتی ہے آج کی اس مصروف زندگی میں جن کے پاس کتابیں اور ناول پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ پھر بھی کہانیا سننے اور ہسٹری کے